ابن نجی نے ایک باعتما دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواہ میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکھٹھے ہو رہی ہیں حتیٰ کہ تمام اہلِ قبور ایک جگہ اکھٹھے ہو رہی ہیں پھر انہوں نے گریوزاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربارِ الہی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے یہ گریوزاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا ماجرہ کیا ہے تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو اس نے بتایا جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی اس لئے ہم گریوزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی ہیں یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متجب ہوا صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ قبر کھودنے والے قبر کھود چکی ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ کس کے لئے بنائی گئی ہے انہوں نے بتایا ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے یہ اس کے لئے قبر کھودی گئی ہے میں نے ان کو رات والا منظر بتایا قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورک انہوں سے پوچھا قبر تیار ہو گئی انہوں نے جوابن کہا یہاں قبر نہیں بان سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے وہ آدمی یہ سن کر دوسرے دیرے پر چلے گئے چونکہ وہاں بھی خواہوالی بات پہنچ چکی تھی اس لئے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا پھر اچانک شور اٹھا گئے جنازہ آ رہا ہے میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان دیکھا میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت یعنی کہ میت کا بیٹا ہے اس کی اور اس کی باپ کی تازیت کی جا رہی ہے جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والی کے خامد نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں لیکن لڑکے نے کہا سنائیے میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا پھر اس سے کہا تجھے چاہیے کہ تُو اس بات کی تفشیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اس نوجوان نے کہا عورتوں مجھے کچھ معلوم نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی میں اس دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو ہاں ہمارے گھر ایک بڑی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے وہ میری ماں کی دایا تھی اگر آپ چاہیں تو چلیں چل کے اس سے وجہ پوچھتی ہیں شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا وہاں معامل خاتون بیٹھی تھی اس نوجوان نے بڑیا کو میری طرف متوجہ کیا میں نے خواب بیان کر کے پوچھا امہ کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں اگر بڑیا نے کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی اس پر نوجوان نے بڑیا سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی گانے سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کی زواب بھی گناہ کرتی تھی بڑیا نے کہا بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے یہ سن کر نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور ابرت حاصل کریں یہ سن کر بڑیا رونے لگی خدا تعالی جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی مگر اس نے توبہ نہیں کی ہم میں تمہیں تین کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں تو اس بڑیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور تیرا باپ بزار میں کام کرتا تھا پھر تُو جب جوانے کو پہنچا تو نہیت وجہیہ نوجوان تھا میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راگب کر میں نے سن کر تیری ماں سے کہا بیٹی جہاں تک کیوں جاتی ہے تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے لہٰذا بیٹی تُو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آجا تو تیری ماں کہتی تھی نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں تو میں نے تیری ماں سے پوچھا تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نو عمر ہے تُو خواہ مخواہ بدنام ہوگی لہٰذا خدا کے لئے اس ارادے سے باز آجا تو تیری ماں نے مجھ سے کہا اماں تُو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں میں نے پوچھا کیا ہلا کیا جائے تو تیری ماں نے کہا فلانگلی کے مکان میں ایک ارضی نویس ہے وہ رکے یعنی کہ خط لکھ کر مردوں کو عوردوں سے ملاب کراتا ہے اور عجرت لیتا ہے تو اس کو کہہ کے وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دو شیزہ تُو اسے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تُو اسے فلان جگہ فلا وقت ملاب چاہتی ہے اس بوڑی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تُو بھی فریفتہ ہو گیا اور تُو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے فلان وقت میں آج ہوں گا تو میں نے تری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا اماں تُو میرے بیٹے سے کہو کہ فلان وقت فلان جگہ آجائے اور تُو فلان بلا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر اور تُو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تجھے بلائیا ہے وہ ابھی دو شیزہ ہے وہ روشنی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کام اندیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تُو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور امدہ خوشبو لگائے اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی اور پھر تُو بھی پہنچ گیا اور پھر دادو ایش سہری تک جاری رہا پھر تُو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جکایا پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں اب میں کیا کروں تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تُو کیا کرے لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تُو اسے اپنی خواہش کرتی رہی حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہا ہوں تو تیرے باپ نے اجازت دے دی پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا کچھ دن گزرے کے تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی ہے تو تیری ماں نے کہا مجھے سبر نہیں ہے اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر جب وہ بڑیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کر اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ میری ماں پر لانت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لانت ہو یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا کاش کہ وہ بڑیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی دوستو اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیاء قتم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے